اسرائیل بھائی آپ سے شروع کرتے ہیں رمضان میں خاص طور پر شاید یہ مدہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے جو بہتر مقدس کے اندر ظلم و ستم کیے جارہے ہوتے ہیں اسرائیلی فوجوں کی فوٹیجز جو ہے وہ بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہیں کیا یہ پورا سالیہ سے چلتا ہے یا رمضان میں مسلمان جو ہے وہ کیونکہ ایمان جاگہ ہوا ہوتا ہے پیک پہ ہوتا ہے تو ذرا مسلمان بھائیوں کے احساس میں خیال میں سوشل میڈیا پوسٹ ڈال کے ذرا ثواب دیرین حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں رمضان میں تو خیر چونکہ مسلمانوں کی پاپلیشن وہاں پہ بڑھ جاتی ہے وہاں پہ تو روز ہی ایسا مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے غزہ میں کوئی ایک بھی فیملی ایسی نہیں ہے جس کا کوئی ایک میمبر گولی یا بم سے نہیں شہید ہوا ہوا یہ جو معاملہ آپ دیکھتے ہیں وہ غزہ کا نہیں دیکھتے ہیں ہم لوگ یہ یہ جروسلم کا دیکھتے ہیں غزہ کا تو روز ہی یہ ماتم کی فضا جو ہے نا روز کی ہے ہم لوگوں کو رمضان میں بس یہ شوق چڑھ جاتا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا واویلا مچانے کا موقع ملا ہوتا ہے ورنہ ہم نے رمضان ختم ہوگا عید و چاند رات کو دیکھئے گا کسی ایک فلسطینی کا نام نہیں یاد ہوگا ہمیں تو یہ بھی ہم نے فیشن نہیں بنایا ہے کہ بس ہم فلسطین کی بات کریں اصلی مسئلہ ان کا تھوڑی ہے حافظ صاحب اللہ تعالیٰ کو اسلامت رکھے آپ نے سماعت فرمائی ساحل عدیم صاحب میں نے فرمایا آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے یہ سب کچھ جو ہو رہے کیوں ہو رہے یہ مسلمانوں کی غفلت ہے ساحل بہن نے تو بڑا پوائٹ اٹھایا ہے کہ یہ عودیوں کی ویسے نہیں مسلمانوں کی ویسے اور یہ وہ تو گنے چونے ہیں ڈیڑھ کروڑی عودی نہیں ہے پوری دنیا کے اندر ان کی کوئی اوقات نہیں ہونے چاہیے دیکھئے جہاں تک تو ہمیں اس قوم کی تاریخ اگر ہم دیکھیں قرآن و سنت کی روشنی میں تو ہمیں یہ بات بخوبی معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ ایک مکار اور شاتر قوم ہے اور شروع سے ہی تخریب کاری ان کا وطیرہ رہی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو انہوں نے جب وہ ماحول دیکھا تو انہوں نے سمجھا کہ ہم سائیڈ پہ ہو کے سادشوں کے ذریعے اسلام کو نقصان پہنچائیں ورنہ کھلے عام وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کو ایسی قبولیت عامہ نصیب ہوئی سب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سربراہ اور احنماء مان لیا تو عبداللہ بن عبی اینڈ کمپنی پھر انہوں نے یہ سوچا عبداللہ بن عبی کی اس وقت تاج پوشی ہونے والی تھی جیسا کہ ہمیں حدیث اور سیرت کی کتابوں میں بڑا واضح طور پر ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے برداشت نہیں کیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سرداری ختم کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کا جو سردار بننے کا خواب تھا منافقوں کا عبداللہ بن عبی کا وہ چکنا چور ہو گیا اب اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے اندر خاتے اسلام بظاہر قبول کیا اور اندر خاتے اسلام کے خلاف سازشیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کرنے کی کوشش انہوں نے کی اور اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر فتح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطالبے پر ان کو وہاں رہنے دیا انہوں نے کہا جی آپ ہم سے جو چاہتے ہیں چلیں تیہ کر لیں ہم محنت کرتے ہیں تو آدھا آدھا کر لیں گے آپ ہمیں یہاں رہنے دیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں رہنے دیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراخ دیلی تھی حالانکہ ان کی اتنی سادشیں سامنے آ چکی تھی اور اتنی بدہدی انہوں نے کی تھی اس کے باوجود انہوں نے ایک موقع حاصل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں جب دیکھا کہ ان کی سادشیں ہر سے بڑھ رہی ہیں تو ان کو وہاں سے جلا بطن کر دیا اور پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ہی یہ جو فلسطین کا علاقہ ہے فتح بھی انہی کے ذریعے ہوا اللہ رب العزت نے فتح نصیب کی اور یہ یہودی وہاں مو چھپاتے پھرتے تھے بیت المقدس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی انہیں یہ عمر بن خطاب رضی اللہ انہوں نے جب فتح کیا اور اس کے بعد ان کو اجازت ملی کہ وہاں وہ جا سکتے ہیں وہاں عبادت کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے داخل ہو کر اور پھر وہی تاریخ دورائی جس طرح مدینے میں انہوں نے اپنی ساجشوں کا آغاز کیا تھا تو یہاں بھی فلسطین میں بھی انہوں نے عباد میں دیکھیں پھر اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے سمجھا نہیں اگر مسلمان وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کو دیکھ لیتے تو ان کو اتنا فری ہینڈ نہیں دیتے کہ وہ آ کر وہاں بسے اور پھر انہوں نے قبضہ ہی کر لیا تو اب ہمارے جو مطلب آپ کا کہنے کے مطلب یہ ہے کہ فلسطین جو ہے وہ خود ذمہ دار ہے کہ ان کو پہلے سپیس دی فراہ دلی کا مظاہرہ کیا وہ آئے اور اندر وہ پیلی ٹریٹ کر گئے نہیں فلسطین کی بات نہیں ہے دیکھیں پوری دنیا کے مسلمان نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کے اختیار تو فلسطین کی اگر حدود ہے تو فلسطین کے اندر تو ظاہری بات ہے وہ نہیں کی حکمرانی چلنی ہے نا تو بیسکر فلسطینی حکمران ذمہ دار ہوں گے نا اس چیز کے نہیں اصل میں اس وقت کی آپ صورتحال لیکن اس وقت یہ صورتحال تو نہیں تھی جس طرح ابھی ہے مثلا ایک فلسطین بقاعدہ طور پر ایک ملک بنا ہوا ہے اس وقت تو یہ ہوا کہ یہودی آ کر وہاں آباد ہونے شروع ہوئے اور آہستہ یہ بڑی سازش کے ذریعے کیا گیا ابھی آج مثال کے طور پر ہم یہ ہمارا یہ برسگیر میں کیا ہوا تھا برسگیر میں مسلمان ہوں یا پھر ہندو ہوں یا کوئی سکھ ہوں کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ یہاں انگریز آ کر اپنا تسلط جمع لیں اور ایک عرصے تک انہوں نے غلام بنائے رکھا اس انڈیا کمپنی ہاں دی تو یہ ایک سازش کے ذریعے انہوں نے کیا اور وہاں بھی ایسا ہی ہوا جب ایسا ہو رہا تھا تو اس وقت فلسطینی تو چیخنے لگے تھے کہ یہ دیکھیں قبضہ ہو رہا ہے اب ہمارے ملک جب ہم نے انہیں سپیس دی اور یہ آج ہمیں مجبور کر رہے ہیں یہاں سے نکلنے پر اور اپنی آبادیاں وہاں قائم کر رہے ہیں تو وہاں چاہیے تھا کہ جو عالمی دنیا کے مسلمان لیڈرز ہیں وہ اپنا کردار ادا کرتے وہ اگر اتنا مطلب سٹرونگ آ کے رییکشن دیتے اور پھر فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوتے تو آج یہ سوٹے ہیں عالمی برادری نے مسلمان برادری نے غیرت کا مظاہرہ نہیں کیا جس کے نتیجے کے اندر جو ہے یہ قبضہ ہونے دیا آواز نہیں اٹھائی اور اس وقت میں سمجھتا ہوں مسلمان برادری پوری اس ظلم و ستم کی ذمہ دار ہے اب آز بھئی کیا آپ کا اس بارے میں سٹانس ہے ماشاءاللہ ساحل صاحب کی بھی اپنے گفتگو سماعت فرمائی علامہ صاحب کی بھی گفتگو سماعت فرمائی آپ کا اس بارے میں کیا ویژن ہے دیکھئے فی الحال ابھی تک کا جو اسرائیل کے مظالم کا ریکارڈ ہے ابھی مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ وہ یہاں آباد ہوئے انیس سو سترہ میں صرف چھے فیصد یہودی تھے فلسطین انیس سو سترہ میں صرف چھے فیصد یہودی انیس سو سنتالیس تک جو انہوں نے زمینیں خرید دیں قبضے کی خاطر اور جو انہوں نے قبضہ کر لیا سنتالیس تک تب تک یہودیوں کی تعداد تین تیس فیصد ہو چکی تھی یعنی انہوں نے اپنے لیے پورا گراؤنڈ بنایا ایک گراؤنڈ بنائی ایک پلیٹ فارم اپنے لیے کریئٹ کیا اپنی زمینیں خریدی قبضے کے انوانس جیسے اس انڈیا کمپنی کی یعنی ان کی کاروائی ایک ہوتی ہے جو شخصیت چہرے بدلتے رہتے ہیں اور تین تیس فیصد یہ لوگ ہو گئے ہیں اس کے بعد آج دوہزار تئیس میں نو میلین یہودی وہاں آباد ہیں نوے لاکھ کتنی پرسنٹیج بنتی ہے روڈل؟ پرسنٹیج نوے نوے لاکھ افراد ہیں پرسنٹیج آپ دیکھ لیجئے پرسنٹیج کا میرے علم نہیں ہے نوے لاکھ یہودی ہیں تب کی آبادی کے مطابق چھے پرسنٹ تھے انیس سو سترہ میں انیس سو سنتالیس میں زمینیں خرید کے قبضہ کر کے مقبوضہ فلسطین ٹھیک ہے تین تیس فیصد ہو گئے اور آج نوے لاکھ ہیں یہ یہودی اتنا سازش ہی اور جیسے علامہ صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ مکاری کے لیے مشہور ہیں تو مطلب کیا یہ مذہبی طور پر ایس ان کو ٹرین کیا جاتا ہے یا ایک گروہ ایسا ہے جو کہ بڑا ایک منظم تخریب کاری پر جو ہے وہ بلیو کر کے جو ہے وہ معاملات کرتا ہے اپنے ساتھ حضرت ایک اس مثال کو اپنے کلچر سے سمجھیں کرد قوموں کی سختی تندی معروف ہے پہاڑی افراد کی جفاکشی معروف ہے اس کا مطلب ہے کہ بعض قوموں کے بعض خسائل ان کی شناخت ہوتے ہیں مکاری دغابازی ایاری یہودیوں کی کئی ہزار سالہ تاریخ میں ان کی شناخت ہے اور آج آپ دیکھیں کہ فلسطین کا جو غدود عربہ ہے ایک طرف مصر ہے دوسری طرف اردن ہے یعنی اردن ہے پھر ایک ہمسایہ شام ہے اور ایک ہمسایہ لبنان ہے آپ اندازہ کیجئے ابھی آپ نے تعداد کا نام لیا کہ او آئی سی جسے میں او آئی سی ہی کہہ سکتا ہوں اس میں ستاون ممالک ہیں تو ہم اگر اکٹھے ہوتے بھی ہیں چالیس ممالک تو ہم سرزمین وحی پہ ٹرمپ کا لیکچر رکھتے ہیں یعنی ہم اتنے ایماندار لوگ ہیں کہ سرزمین وحی پہ چالیس مسلم امہ کے لیڈر اکٹھے کر کے ٹرمپ کا لیکچر رکھتے ہیں اور ٹارگٹ کو یہ خاص اور بڑے زیادہ جو ہے نا وہ خوشی کا مقام ہوتا ہے اس وقت جب وہ کہتے ہیں قرارداد پیش ہو گئی ہم نے جو ایواز اٹھا لی حضرت حالکہ ہوا ہوا کچھ نہیں ہے ڈاکٹ صاحب مزمت دنیا کا سب سے رقیق اور ضعیف ترین لفظ ہے مزمت پتہ کب کی جاتی ہے مزمت کی قرارداد پیش ہو گئی سر مسلم امہ کا کردار سر یہ امہ امہ کھیلا جا رہا ہے آؤ امہ امہ کھیلیں یہ امہ کیا چیز ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ستاون ممالک کی طرف سے آپ فلسطین کی بات کر رہے ہیں ہم اگر امریکہ کسی مسلم کوئی مسلم ملک پہ امریکہ نے حملہ کرنا ہو تو ہم فنڈ برام کرنے کی آفر کرتے ہیں تم اس پہ حملہ کرو امدال ہم کریں گے پھر سر ہم چالیس ممالک کٹھے ہو کے یمن پہ حملہ کرنے کے لیے تو راضی ہیں ہم چالیس ممالک کٹھے ہو کے ہم اسرائیل پہ حملہ نہیں کر سکتے اس کی میں وجہ بتا دوں ابھی آپ نے سابق پاکستانی صفیر ڈاکٹر جیمیل صاحب کا بیان نہیں سنا کہ ان سے سوال ہوا کہ آپ زہرہ سفیر رہے ہیں ساری اس سنیریوں کو انٹرنیشنل سمجھتے ہیں تو کیوں نہیں عرب بولتے وائلون لیل عرب کے مصداع کی بولتے کیوں نہیں ہیں